جیسلہم ہڈی کاٹ گیا ہے ان شاء اللہ عمران خان کو اور دیں گے۔ Situation ہے۔ زپ發現 ہڈے جو ہڈے۔ ہار جائے گا وہ الیکشن لڑنے دو صرف چلو جیل میں رکھو اس کو کوئی بات نہیں وہ جیل میں ہی رہ جائے الیکشن لڑنے کی اجازت تو ہر شہری اس کا حق نہیں ہے حق آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے الیکشن لڑنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسٹرہ موجود ہوں شہر اقتدار میں اور آج شہر اقتدار سے ہم آٹھ فروری کے ہونے والی انتہابات کے سروے کا غاز کر رہے ہیں آئیں چلتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں کہ عوام کی آٹھ فروری کو ہونے والی انتہابات کے حوالے سے کیا رہے ہیں اسٹرہ میں موجود ہوں شہر اقتدار کی ایک مارکیٹ میں آئیں جانتے ہیں عوام کی کیا رہے ہیں اسلام علیکم ووٹ کس کو ووٹ عمران خان کو ہے بھئی وجہ بس دل کی بات ہے ووٹ عمران خان کا اسلام علیکم بھئی ووٹ کس کا ووٹ انشاءاللہ خان صاحب کا ایک ہی تو لیڈر ہے پاکستان میں ہمارے خان صاحب اور جب اس کو بھی امنی دیں گے تو ہمارے مستقبل میں اور کوئی ایسے بندہ نہیں ہے جس کو ہم ووٹ دیں اور انشاءاللہ میں یہ کہوں گا جتنے ہمارے مرکیٹ ہے پوری یہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے ووٹ دینا ہے خان صاحب کو ان کے ابھی ووٹ عمران خان کو آئے جانتے ہیں اور لوگوں کی کیا رائے ہیں ووٹ کس کا نواز شریف کا اسلام علیکم ووٹ کس کا ایا کا نابد و ایا کا نستائن قیدی نمبر نو سو چار قیدی نمبر آٹھ سو چار اسلام علیکم ووٹ کس کا ووٹ خان صاحب کا جی ووٹ خان صاحب کا اسلام علیکم ووٹ کس کا ووٹ عمران خان کا ہے بھئی ووٹ کس کا ووٹ عمران خان کا ووٹ کس کا عمران خان ووٹ کس کا عمران خان ووٹ عمران خان کیا ووٹ آئے آگے بھی جلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کا اسلام علیکم ووٹ کس کا ووٹ جی مسلم لیگ شیر شیر ووٹ شیر اسلام آنکر اسلام آنکر امران خان کا اسلام آنکر اسلام آنکر کچھ اور بولیں گے کچھ ہی نہیں بولتے اور کون بولیں گے بوٹ امران خان بہت شکریہ بوٹ کس کا امران خان کا بول بولنا بہت کچھ چاہتے ہیں الیکشن نہیں کرائیں سیدھی وان یونٹ بال کر دیں اس پہ ہم خوش ہیں الیکشن کراتے ہیں تو فیر کرائیں الیکشن نہیں کراتے تو عجوب خان کی وان یونٹ بال کر دیں الیکشن کراتے ہیں تو بلکل فیر الیکشن کرائیں آم معافی دے گے لوگوں کو بلکل ٹھیک اسی لئے بول کوئی ترقی کرے گا کون ہے اسلام آنکر ووٹ کس کا جماعت اسلامی کا جماعت اسلامی کا اسلام آنکر اسلام آنکر ووٹ کس کو دیں گے امران خان کو اسلام آنکر ووٹ کس کا ووٹ نونلیگ کا اسلام آنکر ووٹ کس کا لبائک لبائک ووٹ کس کا عمران خان ووٹ کس کا جی عمران خان کے جی انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہے اور جب تک ہوگا تم اس کے ساتھ ہے دیکھ لیں یہ عوام کا جذبہ ہے جو آنے والے آٹھ فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو سروے کر رہے ہیں بغیر کسی کٹ کے بغیر کسی ایڈٹ کے یہ سروے آپ تک پہنچائیں گے ووٹ کس کا جی عمران خان کو عمران خان کو اللہ کیسے ہیں ٹھیک ہوں بلکل اور یہ بلکل یہ وہ سروے جس میں کوئی ایڈٹ نہیں کیا گا کوئی بیچ میں آپ کو بلکل سروے بغیر کٹ کے آپ کو بتایا جا رہا اسلام علیکم بھئی ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو عمران خان کو اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے ووٹ صرف عمران خان کو ووٹ عمران خان کو یہ جذبہ ہے عوام کا اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے ووٹ تو عمران خان کا ہے ووٹ عمران خان کا ہے اسلام علیکم بھئی ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو دیکھیں ان کا ووٹ نہیں ہے لیکن ان کا جذبہ کسی ووٹ سے کم بھی نہیں ہے آئیں آگے چلتے ہیں اور مزید پوچھتے ہیں ووٹ چلتے ہیں اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے ووٹ جس کو مرضی ہوزنتے ہیں میر بھی کوئی رائے گی مدعبات لیکن Wantiff منطابات ہیں جا رہے ہیں فرقی اب نواشیر کو دیں گے ووٹ نواشیر کو آپ کس کو دیں گے پی پی انواشیر عمران خان زند آباب عمران خان زند آباب ادھاری ہمارا شی Hochbeam عمران خان زند آباب آپ کیسے سپورٹ کرو گے آپ کو ووٹ تو نہیں ہوگا سپورٹ کسے کرو گے امران خان امران خان آپ کیسے ووٹ دیں گے میں کیسے ہوں میں عوامی نیشنل پارٹی کو دوں گے عوامی نیشنل پارٹی کا ہم انشاءاللہ امران خان کو اندے گے اور اس چھوڑو کو ہم کبھی بھی نہیں دیں گے کیونکہ آج کل ملک آلات بہت خراب ہے ان لوگ کے وجہ سے ابھی امران خان انشاءاللہ موس کو پیروٹ دیں گے اور پھر ہمارا شہر ہے امران خان ہمارا شہر ہے یہ عوام کا جذبہ ہے تو یہ عوام کے اندر جو جذبہ ہے یہ آپ کے سامنے تو آئیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بوٹ کیسے دیں گے السلام علیکم بوٹ کس کا صرف یہ بتا دیں گے اس نے امران خان ہمارا شہر ہے یہ یہ آپ کو تقریبے یہاں کا جو شہر اقتدار کا سرویی آپ کو بتایا گیا ہے اور بھی ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ اہلکار لوگوں کی کیا رائے ہیں بوٹ کسے دیں گے بوٹ انشاءاللہ امران خان کو دیں گے بوٹ امران خان کو دیں گے اسلام علیکم بوٹ کس کو نواز شریف کو بوٹ نواز شریف بوٹ کس کو جی بوٹ کسی کو بھی نہیں ہے بوٹ کسی کو بھی نہیں ہے بوٹ کسی کو بھی نہیں ہے اسلام علیکم بوٹ کس کو جو حق دار ہوگا کہ کون حق دار آپ کی نظر میں اس ٹائم کو بس جو پارٹی مناسب ہوگی دے گے بتا دیں گے نون لے گو نون لے گو بوٹ کس کو خان صاحب کو امران خان کو اسلام علیکم بوٹ کس کو بوٹ کس کو بوٹ کس کو مولانا کو مولانا کو مولانا، جو یہ بغیر کسی ایک جگہ ہم جن کو سیلیکشن نہیں کی کچھ نہیں کیا بغیر نیوٹرل ہو کر یہ ہم انٹرویو کر جا رہے ہیں اور یہاں لوگوں سے ان کی عوام سے رائے جان رہے ہیں بلکور بلکور چچا بوٹ کس کو چاہے بوٹ کب جلے جب جلے گے آپ کو بتا رہے گا شکریہ جی شکریہ جی اسلام انگو بوٹ کس کو عمران خان کو اسلام و علیکم سلام بوٹ کس کو انشاءاللہ بوٹ کس کو دیں گے بوٹ کس کو دیں گے جان ہو جانے ہیں عمران خان عمران خان این ہیڈی کارٹ بنے انشاءاللہ عمران خان کو عمران خان کو یہ آئیڈی کارٹ بھی اپنے وطارے آئی ڈی کارڈ امران خان کو اٹھ دیں گے انشاءاللہ امران خان کو جیتیں گے انشاءاللہ گاؤں بے جائیں گے ہمارا گاؤں باچہ وڑے اور ادھر جائیں گے ہم امران خان کو اٹھ دیں گے میں نے ووٹ کے لیے کارڈ بنایا ہوئے ووٹ کے لیے آئی ڈی کارڈ بنایا اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باجوڑ اپنے گاؤں جائیں گے اور کاسٹ کسے کریں گے امران خان آپ کسے ووٹ دیں گے عمران خان آپ کا ووٹ تو نہیں ہے مولانا فضل و رحمان صاحب اسلام ووٹ کسے عمران خان اسلام وکم انکل ووٹ کسے دیں گے ووٹ نواز شریف کو اسلام وکم ووٹ کس کو جی ووٹ خان کا ہے ووٹ خان کا ہے عمران خان اسلام وکم اسلام وکم ووٹ کسے مولانا فضل و رحمان صاحب مولانا فضل و رحمان اسلام وکم اسلام وکم ووٹ کسے دیں گے اسلام وکم اسلام وکم ووٹ کسے دیں گے ووٹ پی ٹی آئی کو اسلام وکم اسلام بتا دیا آپ بتایا؟ ہاں شکری اس سیٹ میں اس سیٹ میں نہیں اسلام علیکم ووٹ کس کو ہو جائجا؟ ووٹ کس کو؟ ووٹ عمران خان کو؟ اسلام علیکم ووٹ کس کو؟ عمران خان کو؟ عمران خان سپرکرام کو کتن ٹھوڑے گا اس کی اوپر؟ اسلام علیکم ووٹ کس کو؟ کسی کو بنی دینا ہے اسلام علیکم ووٹ کس کو؟ عمران خان اسلام علیکم ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹ عمران خان اگر گاؤں میں تو ہو گا؟ نہیں گاؤں میں بھی نہیں ہے ووٹ نہیں ہے آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ کسی گا؟ آپ انکر امران خان کو امران آپ آلام آمچا ایک ووٹ کسے دیں گے ووٹ operate نواہ شریف نواہ producers فیوٹ نواہ شریف نواہ شریف نواہ شریف آپ کسے دیں گے اسلام امران خان کو ووٹ کسی دیں گے voir امران خان ووٹ امران خان کو دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ ووٹ تو نہیں ہے سپورٹ کسے کرو گے سپورٹ کسے کرو گے امران خان کو انشاءاللہ ان کا ووٹ نہیں ہے ووٹ نہیں ہے لیکن سپورٹ بھی بہت بڑی جیس امران خان کو ووٹ کسے دیں گے میراک پرسا اسلام علیکم ووٹ کسے دیں گے اٹھا لیں گے اگر بتا دیا پھر یہاں اٹھا لیں ہم مزدور لوگ ہیں ہم نے مزدوری کرنی ہے بابو سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ووٹ کس کا اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ڈالا ہوا اس کو جیل میں ہے یار الیکشن لڑنے دو وہ ہار جائے گا ہار جائے گا وہ الیکشن لڑنے دو صرف چلو جیل میں رکھو اس کو کوئی بات نہیں وہ جیل میں ہی رہ جائے الیکشن لڑنے کی اجازت تو ہر شہری اس کا حق نہیں ہے حق آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے الیکشن لڑنا اجازت دے دیں اس کو لڑنے دیں ہار جائے ٹھیک ہے نواز شریف جیتے زرداری جیتے مولانا صاحب جیتے ہیں جو جیتے ہیں اس کے حوالے گورمنٹ ہو جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس الیکشن صاف شفاف ہو جائیں اللہ کرے جو بھی جیتے ہیں اللہ کرے ملک کی بہتری سوچے صرف ہماری یہ کوشش ہے ہم چاہتے ہیں جو ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے نا یہ نقصان نہ ہو بس شہریوں کا یہی دروہا سے حکومت سے اور تمام جو الیکشن کرانے والے سپیشلی الیکشن کمیشن سے کے صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں چاہے جو بھی جیتے عوام اسے تسلیم کرنے کو تیار ہے لیکن الیکشن شاف اور صفاف ہونے جائے مجھے آپ بڑے لکھے لوگ ہیں ہم تو ریڈی والے ہیں الیکشن کمیشن کا مقصد کیا ہے لاکھوں روپے نے کروڑوں روپے تنخواہ لیتے ہیں اربوں روپے تنخواہ لیتے ہیں یہ سارے ملازم جو بھی ہیں الیکشن کمیشن میں ان کا کام ہے نا الیکشن کروائیں کیوں نہیں کروارے ہیں ہر وقت بہانے ہر وقت بہانے کر رہے ہیں ان کو چاہیے ان کا جو کام ہے وہ کام کریں دوسری بات یہ نگران حکومت دس دس سال کے لیے چھے چھے سال کے لیے بنا کرتی ہے تین ماہ کے لیے نگران حکومت آتی اور اس کا کام ہوتا الیکشن کروانا یہاں ہمارے وزیراعظم صاحب تو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ کے بندے تو نگران بن کے ہے نگران بن کے رہے ہیں ملکہ وزیراعظم تو چناؤ سے ہو کے آیا جیت کے آیا الیکشن یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نگران کا کہ وہ آگے تین ماہ میں الیکشن کروائیں سپریم کورٹ کہاں بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ کہاں بیٹھی ہے کیوں فیصلہ نہیں دیتی کہ وہ فیصلہ دے بھئی الیکشن کراؤ ملک میں اتنی نقصان ہو رہا ہے معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے کیوں نہیں کر رہا تھے الیکشن جن کی فیلڈ ہے وہ اپنے فیلڈ تنخواہیں لے رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں نا سارے کل فیصلہ سنا دیا الیکشن آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں چھاب دیکھ لو آٹھ فروری بھی آنے والی ہے کیا ہوتا ہے آٹھ فروری کو بھی دیکھ لیں گے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کروا ہو بندیال صاحب کتنا بڑا چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اور اس کا کہنا مانا انہوں نے نگران حکومت نے مانا شباہ شریف نے مانا کسی نے بات مانی کسی کی نہیں مانی کیا وجہ ہے ان کا ملک ہے ہمارا نہیں ہے میرا بھی ہے ہر غریب مزدور کا ہے پیسے والے کا ہے پڑے لکھے کا ہے جائل کا ہے ہر ایک کا ملک ہے لیکن کیا ہے کہ کسی کو حق کے رائے دہی نہیں دینا آپ نے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے ہم سوا کریں آمین آمین بہت شکریہ اس کا اسلام ووٹ کس کو والیکم السلام جی اسلام ووٹ کس کو جی ووٹ کس کو دیں گے ووٹ پٹی آئی پٹی آئی ووٹ کس کو دیں گے پٹی آئی کے دیت پٹی آئی کے دیت اسلام خان صاحب کو ایک خان صاحب بھی تو ہے امران خان صاحب امران خان جی اسلام ووٹ کسے دیں گے امران خان یہ یہ شہر اقتدار کا آج آٹھ فروری کو ہونے والی انتخابات کا یہ سروے تھا اور یہ سروے بلکل کوئی کٹ آف نہیں کیا کوئی ایڈٹ نہیں کیا بلکل آپ کو سیم جس طرح ہم نے سروے کیا آپ تک منچارے ہیں اور یہ ہے عوام کی رائے دیکھتے ہیں آٹھ فروری کو انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن نے تو اپنا شیڈول جاری کر دیا ہے اور سپرین کورٹ اور پاکستان نے بھی حکم جاری کیا ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہر حال میں ہوں گے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کون جیتا ہے کون نہیں جیتا یہ عوام کی رائے ہم نے آپ تک پنچا دیئے انشاءاللہ اگلے سروے تک ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے سروے میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ